ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم اتھارٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس کے کنٹیکسٹ میں اتھارٹی کس چیز کو کہا جاتا ہے اگر ہم اس کو بلکل ہی سمپل الفاظ میں دیکھیں تو جب بھی پاور کو لیجیٹیمیسی کا ٹیگ مل جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو پاور ہوتی ہے وہ لیجیٹیمائیس ہو گئی ہے مطلب وہ اتھارٹیٹیو ہو گئی ہے پاور کو لیجیٹیمیسی کا ٹیگ مل جانا ہی اتھارٹی کہلاتا ہے ہم اس کو ایک اگزامپل سے یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے اس کو اپنے عہدے اور اپنی قابلیت کی بنا پر مطلب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے بیہیویر کو انفلینس کرے اب جو اس کے پاس وہ پاور ہے وہ کس کی وجہ سے اس کو اپنے عہدے کی وجہ سے ملی ہو یا اپنے پوزیشن کی وجہ سے ملی ہو یا اپنے آفیس کی وجہ سے وہ جو پاور ہے وہ لیگل طور پر یوز کر رہا ہے نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کے پاس کوئی اختہ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ دوسروں کے بیہیویر کو انفلینس کر رہا ہے طاقت کے زور کے اوپر وہ اپنے اختے کی وجہ سے پاور کو یوز کر رہا ہے جو کہ لیگل وے میں یوز کر رہا ہے تو جس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں اس کی ایک اگزامپل ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک آفیس ہے آفیس میں ڈیفرنٹ رینکز ہوتے ہیں جیسے ایک سب سے بڑا سپروائزر سپروائزر کے نیچے ایک سپروائزر پھر اس کے نیچے آ جاتے ہیں ورکر اب جو ورکر ہوتے ہیں ان کو اپنے سپروائزر کی بات کو اُبیہ کرنا ہوتا ہے کیوں وہ اُبیہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اختہ ہوتا ہے ان سے بڑا ٹیگ ہوتا ہے ان سے بڑا اختہ ہوتا ہے تو وہ جو اپنے ایک پوزیشن کی وجہ سے وہ پاورڈ یوز کر رہا ہوتا ہے نا ایک سپروائزر ورکر کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں آثورٹی نیکسٹ آ جائے گا اٹائمولوجیکل میننگ ہمارے پاس جو آثورٹی ہے وہ انگلیش ورڈ ورڈ ہے جو لاتین ورڈ سے ڈرائیف کیا گیا ہے اکٹورٹاس جس کا مطلب ہوتا ہے کنسینسز کاؤنسلز آر ایڈوائز اب یہ آثورٹی کا اوریجن کہاں سے ہوا ہے انشین ٹائم میں جو رومن کے لوگ تھے نا وہ اسمبلیز مطلب جب بھی انہوں نے کوئی قانون بنانا ہوتا تھا اس کے لیے وہ اسمبلیز جو تھے نا وہ ارینج کرتے تھے فیوچر کی پالیسیز بنانے کے لیے لا کو بنانے کے لیے جیسے ہی وہ اسمبلی جو ہے کوئی لا کو بنا لیتی تھی تو اس کو اپروول کے لیے سینٹ کے پاس بیجا جاتا تھا جب سینٹ اس کو اسپٹ کر لیتی تھی تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ جو پالیسی ہے نا اس نے اکٹوری ٹاز ایکوائر کر لیا تو وہاں سے پھر یہ اکٹوری ٹاز سے نکل آیا تھا پھر آتھورٹی وہاں سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے نیکسٹ آ جائے گی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو رابرڈ ڈھول وہی والی بات دوبارہ سے آگے کہ لیجیٹی میٹ پاوریز اوفن کارڈ آتھورٹی سب سے بڑا ڈیفرنس بھی تو پاور اور آتھورٹی کا یہی ہے نا کہ پاور ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے جو طاقتور ہے جیسے کہ اگر ایک انسان ہے وہ کسی بیوہدے پر فائز نہیں ہے لیکن اگر اس کے گھر والا کوئی ایسا انسان جو پولیس میں ہے تو وہ کس وجہ سے دوسرے کو پاور استعمال کرے گا وہ دوسرے کو جتنی مرضی گنڈا گردی کر لے اس نے یہی کہنا ہے کہ میرا فلاں فلا پولیس میں ہے وہ میں تو جو مرضی کر سکتا ہوں مطلب وہ اپنی پاور استعمال کر رہا ہے ان لیگلی لیگل طور پر جو پاور کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو ہم آثورٹی کہتے ہیں نیکسٹ آجائے گا میننگ کہ آثورٹی ہمارے پاس ایک ایسی ability ہوتی ہے جس کے ذریعے جو superior ہوتے ہیں نا وہ اپنی superiority اپنے subordinate کے اوپر ڈالتے ہیں جیسے کہ وہی والی بات آگئی ایک ہمارے پاس دی ایس پی ہوتا ہے اور اس کے نیچے پولیس officers ہوتے ہیں اب جو ڈی ایس پی ہوتا ہے اس کا influence زیادہ ہوتا ہے پولیس officers کو ہر اس کی بات ماننی ہوتی ہے جو ڈی ایس پی ہوتا ہے وہ اپنی superiority اپنے subordinate کے اوپر exercise کرتا ہے نیکسٹ is characteristics of authority کہ اب authority کی ہمارے پاس کیا کیا characteristics ہیں سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس کہ authority is quality authority ایک quality ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ power کی ایک type ہے یہ ایک quality ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی حاصل اخدے کو require کرتا ہے اب authority capacity to command and obedience authority کے پاس اتنی capacity ہوتی ہے کہ وہ کسی individual کو command کر سکے یا obedience کے اپنے rules اس کے rules کو obey کر سکے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایسا individual جس کے پاس authority ہوتی ہے وہ اس position میں ہوتا ہے کہ اپنی جو command ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر exercise کر سکے اور جو subordinates ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ bound ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے اپنے superior انسان کے decision کو follow کرنا اگر تو کوئی authoritative individual ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی command کو لوگ obey کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کے پاس authority نہیں ہے اگر تو اس کے پاس authority ہے تو اس کے subordinates کو اس کی بات کو obey ضرور کرنا چاہیے اگر تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے subordinate اس کی بات کو obey نہیں کر رہے تو اگر ہم دیکھیں تو پاور میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاور کو on the base of koharian bad کو منوانے کا نام تھا کہ پاور میں آپ کسی بندے کے اوپر کوئی بات enforce کر رہے تھے کہ تم نے یہ بات ماننی ہی ماننی ہے لیکن جو authority ہوتی ہے authority میں سا نہیں ہوتا authority ہمیشہ accepted and respected ہوتی ہے people جو ہوتے ہیں وہ respect کرتے ہیں authoritative person کی اب اگر ہمارے country میں یا کہیں پہ دیکھا جائے تو prime minister آ جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ہد بہد اس کی authority کو لوگ accept کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے command کو obey کرنا شروع ہو جاتے ہیں authority کو on the base of force نہیں enforce کروایا جاتا authority کو لوگ خود بہ خود accept کرتے ہیں کسی reason کی base کے اوپر authority is legitimate جیسے ہم نے پیچھے definition میں پڑھا تھا کہ legitime ایسی جو ہوتی ہے وہ ایک significant characteristics ہے authority کا رابرڈ ڈھال کے مطابق یہ ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمارے پاس legitimate power جو ہوتی ہے اس کو ہم authority کہتے ہیں next one is authority is relational اب relational کا مطلب کیا ہے ہم ایسا تو نہیں نا کہ میرے پاس ایک authority ہے میں کسی office میں کام کر رہی ہوں اور میرے پاس authority ہے جبکہ میرے subordinates ہے ہی کوئی نہیں ہے تو میں کس کے اوپر اپنی authority exercise کروں گی اگر تو میرے میرے subordinate انسان ہیں تو میں ان کے اوپر اپنی authority exercise کر سکوں گی ان کو command کر سکوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ یہ والا کام کرنا ہے یہ والا کام authority تو authority کو exercise کرنے کے لئے انڈویجولز کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے subordinates ہوں اس لئے authority کو آپ کبھی بھی ویکیوم کے اندر exercise نہیں کر سکتے basis of authority is reason اب جو لوگ ہیں نا وہ authority کو صرف reason کی base کے اوپر accept کرتے ہیں اس کی کہ مطلب ہم لوگ چھوٹے ہیں teacher ہم سے بڑھا ہے وہ اس لئے accept کرتے ہیں کہ ہماری teacher کے پاس ہم سے زیادہ knowledge ہے تو اس لئے authority جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس reason کی base کی اوپر ہوتی ہے hierarchyal nature of authority authority میں ہمیشہ سے hierarchyal nature ہوتی ہے hierarchyal nature کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس officials ہیں belong کرتے ہیں high class have more authority rank ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس کسی بھی office میں office کو چھوڑ کے اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں government میں دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا president president کے بعد prime minister prime minister کے نیچے کون سے آجاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو senators ہوتی ہیں senators کے بعد یہ جو ہمارے پاس mpa mna تو کیا ہوتا ہے prime minister کی بات سارے senators نے سننی ہوتی ہے senator نے آگے سے جا کے حکم دینا ہوتا ہے اپنے ماتخد جتنے بھی mpa mna ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں ہمارے پاس جو local government ہوتی ہے تو اپر government کی بات جو ہوتی ہے lower government نے ماننی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ hierarchy ہوتی ہے positions ہوتی ہیں ہمارے پاس authority میں تو جو belong کرتے ہیں upper position پہ جو belong کرتے ہیں ان کی authority زیادہ ہوتی ہے as compared to people that belong to the lower positions next one is kinds of authority kinds of authority میں ہمارے پاس سب سے پہلے آجاتی ہے traditional authority traditional authority جب سے state exist کر گیا تب سے ہی پائی جاتی ہے اس لیے زیادہ تر ہمارے پاس منار کی اس سسٹم میں پائی جاتی ہے جیسے کہ اگر کوئی royal family کا جو انسان ہے جو حکومت کر رہا ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کی فوتو نہیں کے بعد جو اس کا eldest son ہے وہ king بن جاتا ہے king یا کوئین جو بھی ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ لوگ اس کی authority کو automatically accept کرنا شروع جائیں گے traditionally طور پہ hierarchy طور پہ یہ جو ہے نا authority ایک کے بعد دوسرے کو transfer ہو رہی ہے next is charismatic authority charismatic authority یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے authority کو accept کرتے تھے ریسپیکٹ بھی ان کو دیتے تھے ان کے موں سے نکلا ہوا ہر الفاظ جو تھا نا وہ ان کو منوان تسلیم کرتے تھے بغیر کسی بھی شک کے next one is legal authority اب legal authority وہ والی authority ہوتی ہے جو کسی office سے attach ہوتی ہے جو کہ automatically اس وقت دہ جاتی ہے جب انسان اس office کے ساتھ attach ہو جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس اس طرح کی authority ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر democratic system میں پائی جاتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس certain authorities جو ہوتی ہے نا وہ different authorities جو ہوتی ہیں وہ different peoples کو دی جاتی ہیں مطلب power ان میں distribute کر دی جاتی ہے next is constitutional authority اب ایک authority وہ ہوتی ہے جو constitution پروائیڈ کرتا ہے کہ اس انسان کے پاس اتنی طاقت ہے اس انسان کے پاس اتنی طاقت ہے یہ یہ والا کام کر سکتا ہے یہ یہ والا کام کر سکتا ہے اس کے پاس اتنی authority ہے next is religious authority اب جو religious scholars ہوتے ہیں religious scholars اپنی اہلیت کی بنا پہ اپنی قابلیت کی بنا پہ جو نا وہ اس کو exercise کرتے ہیں یہ جو زیادہ تر نا یہ ہمارے پاس ancient ancient میں ہیں یا medieval جو kings ہوتے تھے نا وہ اس کو اس authority کو use کرتے تھے وہ use کرتے تھے divine right of king وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا خدا کی طرف سے ہم خدا کے نے ہمیں authoritative بنایا ہے اور وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ہماری ہر بات باننی ہے کسی بھی question کے بغیر جیسے آپ لوگ خدا کو کسی بھی question کے بغیر عبی کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ہمیں بھی کسی question کے بغیر عبی کرنی ایمی ڈیول کے kings ایسی بات کہا کرتے تھے next one is authority of elite اب جو ہمارے پاس elite class ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے authority of elite اب ہمارے پاس elite class کیا ہوتی ہے elite class ہمارے پاس ایسے لوگوں کا group ہوتا ہے جو یا تو اپنی ability کی بنا پہ یا intelligence کی بنا پہ richness کی بنا پہ political power کی بنا پہ اپنے آپ کو common people سے different بناتے ہیں اب یہی جو ان کی differentiate qualities ہوتی ہیں نا وہ ان کی authority بن جاتی ہے next is significance of authority it is recognized on the basis of logic and argument اس کو ہم اوپر بھی explain کر سکتے ہیں کر کے آئے ہیں کہ ہمارے پاس جو authority ہوتی ہے logic اور arguments کی بھی اس کے اوپر recognize کی جاتی ہے legitimacy is present in all form of authority otherwise the use power will coherent next is authority give the capacity to an individual so that he can command add there and exercise dominance over them authority give us the feeling of responsibility of a person who is authoritative position need to answer able to some higher authority ہم نے اوپر پڑا تھا کہ authority میں ہمارے پاس hierarchy ہوتی ہے تو hierarchy میں کیا ہوتا ہے جو subordinates ہوتے ہیں وہ اپنے سے superior بندے کو جواب دے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھا جائے ایک سکول ہے سکول میں ہمارے پاس ایک teacher ہوتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے section head ہوتا ہے section head کے بعد آجاتا ہے principal اب جو teacher ہوتی ہے وہ section head کو جواب دے ہوتی ہے اور جو section head ہوتا ہے وہ اپنے principal کو جواب دے ہوتا ہے principal کی جو authority ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد section head ہوتی ہے اس کے بعد teacher کی authority ہوتی ہے تو اسی طرح سے authority جو ہوتی ہے وہ ہمیں feeling of responsibility دیتی ہے authority should be accepted to people authority is exercise on the basis of hierarchy کہ hierarchy کے base کے اوپر اس کو exercise کیا جاتا ہے آگے آجائے کے conclusion تو ہم یہی conclude کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس authority ہے وہ power سے completely different ہے power ہمارے پاس کوہرسی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس authority کوہرسی نہیں ہوتی power کو ہم on the basis of force impose کر سکتے ہیں لیکن ہم authority کو on the basis of force impose نہیں کر سکتے ہیں people خود سے ہی authority کو accept بھی کرتے ہیں اور respect بھی کرتے ہیں authority جو ہوتی ہے ہم کس طرح سے بناتے ہیں power میں جب ہم legity میں see add کر دیتے ہیں مطلب power کو جب ہم legally طور پر استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس authority بن جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس فارق کیا کوئی بھی Track میں